فرزاد دیوبن، شہزاد دیوبن، وکیل احناف، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامن برکات احمد آلیا اتازوں کو مخصی معمولت دار اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت اپس حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامن برکات احمد آلیا کو کہ وہ اپنے ذریع خیلات کا اظہار فرمائے عبدالواحد قریشی صاحب دامن برکات احمد آلیا اس کو یہیں رکھیں آپ اس کا ایکو بند کر دیں بلکل سادہ کریں ڈبلنگ نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والے والسلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُغْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَآلِ الرَّحِيمِ إِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الزِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عن علی بن أبي طالب نذی اللہ تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلَآئَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةَ قُلْتُمَ الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قال كتاب الله فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق أنكثرة الرد ولا ينقضي عجائب هو الذي استمعته الجن حتى قالوا إننا سمعنا قرآن عجبا يهدئي إلى الرشد فآمننا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدية إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمزي في جامعه صدق الله الأذيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك المن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آپ سارے اگر لائٹ کو دیکھیں گے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گا عقل مند بندے ہو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو میں حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں آپ سارے لائٹ کو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شکلوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے موہ پر داڑی مبارک ہے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے اور وہ لائٹوں کو دیکھتے ہیں میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں کوئی اببا جی کی باتیں نہیں سن آرہا آپ مجھے دیکھیں اگر میری بات سننی ہے آپ نے یہ انتہائی بوری بات ہے بندہ گفتگو میں قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں اور ایک بندہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے آپ لوگ پختون ہیں اور پختونوں کی مہمان نوازی دنیا میں مشہور ہے تو میں تو آپ کا مہمان ہوں آپ میں زبان ہے تو یہ کم اتنی تو مہمان نوازی کرے کہ آپ دیکھیں تو مجھے آپ لائٹ کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے بچوں کی طرح ہم تو پیچھے فائدہ آپ مجھے دیکھو وہ لائٹ لگائیں وہ اتاریں وہ جلائیں وہ بجائیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ انتظامیہ کا واسطہ ہے آپ مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں گے اب ادھر والے انشاء اللہ کہتے ہیں ادھر والے سر آئلاتے ہیں آپ مجھے دیکھیں گے انشاء اللہ میرے معزز دوستو آج بارہ اپریل دو ہزار انیس بروز جمعت المبارک بعد نماز عشاء آپ کے اس جامعہ مسجد میں تتر خیل کے اندر اس جگہ زندگی میں پہلی بار مجھے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے حضرت مولانا وجیح اللہ صاحب دعوت برکاتم ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ان کے واسطے سے بھائی ابراہیم کی دعوت پر ہم آپ کے حضرات کی خدمت میں پہنچے ہیں میرے دوستو عظمت قرآن کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنی ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے آپ نے گھر میں جا کے سو جانا ہے اور میں نے یہاں سے اٹھنا ہے اٹھ کر میں نے نیرہ اسمیل خان جانا ہے صبح کی نماز پڑھ کے میں نے پشاور جانا ہے میرا بارہ مجھے پشاور بیان ہے آپ اندازہ لگے میرا سفر کتنا ہوگا آپ کے دن کا پہلا جلسہ ہے میرے دن کی تیسری تقریر ہے یہ روزانہ کی ترتیب ہے اس لئے تھکنا مجھے چاہیے میں نہیں تھکا ہوا میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا آپ مجھے دیکھیں بس توجہ عظمت قرآن کے حوالے سے دو باتیں بنیادی طور پر سمجھیں نمبر ایک قرآن نمبر دو اصحاب قرآن قرآن کا معنی جو اللہ نے ہماری طرف کتاب بھیجی ہے اصحاب قرآن کا معنی جن کے واسطے سے جن کے ذریعے سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے میرے دوستو قرآن کسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں قرآن کریم کی تعریف what is the definition of holy قرآن قرآن کریم کی تعریف کیا ہے اگر کوئی یوں پوچھے تو تفسیرِ بیضاوی میں قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تین باتیں نکل کی ہیں وہ کہتے ہیں تین باتوں کو جوڑو قرآن کریم کی تفسیر اور تعریف سمجھ آئے گی نمبر ایک القرآن هو المنزل على الرسول نمبر دو والمکتوب فی المصاحف نمبر تین والمنقول انہ نقلم متواطرم بلا شبھا قرآن کریم تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر ایک جس کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ پر نازل فرمایا ہو نمبر دو صحابہ اکرام نے اس کو صحابہ میں لکھا ہو نمبر تین حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچو ان تین چیزوں کا نام قرآن ہے میں ان ایک ایک پر چھوٹی سی جھلکی دکھاتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا بس آپ کی توجہ چاہیے مجھے دیکھیں پھر بھی کوئی بندے پنگوں کو دیکھتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہوں مجھے آج بیان کرتے ہوئے بائیس تیہیس سال ہو گئے ہیں میں نے پہلا بیان مولا عظم تارک کی زندگی میں انہیں سو ستانوے میں کیا تھا جس وقت میری کل عمر گیارہ سال تھی تو مجھے تجربہ ہے سامنے بیٹھنے والے کی نظریں کہا جاتی ہیں اس لئے آپ مجھے دیکھو توجہ رکھو آپ کا وقت زائع نہیں ہوگا انشاءاللہ المنزل علی الرسول حضور پاک پر قرآن اترا ہو حضور پاک پر قرآن کریم اترا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے میں قرآن کریم کی ترتیب کو دیکھیں تو ہمیں قرآن اور حضور پاک کا شان ملتے نظر آتا ہے مثلا کیا جب پہلی کتابیں تورات زبور انجیل صحائف یہ اتری تھی تو ان کے اترنے میں ترتیب آ رہا ہے قرآن کریم اترا ہے قرآن کریم کے نازل ہونے میں ترتیب آ رہا ہے جب تورات کی باری آئی اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا آپ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر چالیس راتوں کے اعتقاف کے لیے بلائیے پہلے تیس راتیں پھر دس راتیں دس اور تیس ملا کر چالیس راتوں کے چلہ کشی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور کے دامن میں بیٹھ کے کی ہے پھر جا کے اللہ نے تین سو تختیوں پہ لکھی ہوئے بشتمل تورات شریف اتا کر دی جب باری زبور کی آئی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے وقت کے نبی کو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے بولایا اپنی گھر میں عبادت کروائی چالیس دنوں بعد زبور اتا کی انجیل کی باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مابد خانے میں بلوایا گیا اس کے بعد انجیل اتا ہوئی لیکن قرآن کریم یوں اتا نہیں ہوا حضور کو بلایا جائے اعتقاف کروایا جائے چلا کشی کروائی جائے عبادت کروائی جائے پھر جا کر قرآن دیا جائے یوں نہیں اترا بلکہ امام برحان الدین نے البرحان فی القرآن کے اندر دس قسمیں قرآن کریم کی آیات کی لکھی ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں وہ ہیں جنہیں شتائی کہتے ہیں کچھ کو سیفی کہتے ہیں کچھ کو ارضی کہتے ہیں کچھ کو سماوی کہتے ہیں کچھ کو فضائی کہتے ہیں کچھ کو قرآن کریم کی نومی صورتیں کہتے ہیں کچھ کو یقزانی کہتے ہیں کچھ کو مکی کہتے ہیں کچھ صورتوں کا نام مدنی ہے کیا معنی جو سردی میں اتری یہ شتائی آیات کہلائیں گرمی میں اتری سیفی آیات کہلائیں حضر پاک علیہ السلام پر دن میں اتری وہ آیات نہائی کہلائیں راپ پہ اتری لیلی کہلائیں زمین پہ اتری ارضی کہلائیں آسمان پہ جب سفرہ میراج تھا حضر پاک پر اتری وہ آیات سماوی کہلائیں زمین آسمان کے درمیان اللہ کے رسول براق اور میراج پہ جا رہے تھے وہ آیت فضائی کہلائیں حضر پاک پر ہجرت سے پہلے آیات اتری وہ مکی کہلائیں ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی کہلائیں فرماتے ہیں دس قسمیں قرآن کریم کی آیات اور صورتوں کی ہے پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کو بلوایا ٹائم پورا ہوا کتاب دے دی حضور پاک کو بلوایا نہیں بلکہ حضور سردی میں قرآن سردی میں اترا حضور گرمی میں قرآن گرمی میں اترا حضور دن میں قرآن دن میں آیا حضور رات میں قرآن رات میں اترا اللہ کے رسول زمین پہ قرآن زمین پہ آیا حضور آسمان پہ قرآن آسمان پہ آیا حضور فضاء میں قرآن فضاء میں اترا حضور دن میں قرآن دن میں آیا حضور رات میں قرآن رات میں آیا حضور مکہ میں قرآن مکہ میں آیا حضور مدینہ میں قرآن مدینہ میں آیا یہ پچھلی کتابوں اور اس کتابوں میں ایک بنیادی فرق تھا ان کے لئے بلائیا گیا اس کے لئے جبرائیل کو بھیجا گیا آپ پوری تورات دیکھ لیجئے آپ کو آیات ایک طرح کی ملیں گی دو طرح کا نزول نہیں ملے گا میرے پاس مکمل تورات شریف کا نسخہ موجود ہے جو جدید دور کا ہے وہ محرف ہے یا ثابت ہے جیسا کیسا بھی ہے لیکن میں نے ایک یہودی سے مناظرے میں اس کو جیت کے لیا ہے آپ نے کبھی دیکھنا ہوں میں آپ کو تورات کی زیارت کراؤں گا زبور بھی ہے انجیل بھی ہے میں اپنے تخصص کے علماء کو باقیدہ جب عیسائیت پڑھاتا ہوں تو انہیں تورات دکھاتا ہوں کل میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے چکوائل سے تورات کی زیارت کے لیے میں نے انہیں زیارت کرائی ہے جو آدمی گفتگو کسی یہودی اور عیسائی سے کرے اس کے لیے تورات پڑھنا جائز ہے عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے ان آیات کو دیکھو ان کی صورتوں کو دیکھو سپاروں کو دیکھو آپ کو ایک طرح کی آیات ملے گی دوسری قسم نہیں ہے یہ شان حضور کا ہے یہ مقام قرآن کا ہے کہ آپ کو دس قسموں کی آیات مل رہی ہیں ایک فرق مزید وہ کیا ہے وہ کتابیں اکٹھی اتریں یک بارگی سے اکٹھی تورات دے دی اکٹھی انجیل دے دی اکٹھی زبور دے دی لیکن قرآن اکٹھا نہیں اترا تنزیل من رب العالمین وقفے وقفے سے اترا وجہ اکٹھے اترا پچھلی کتابیں علیدہ علیدہ الگ علیدہ وقفے وقفے سے تدریجا درجہ بدرجہ آیات اتری ہیں وہ آیات رسول اللہ کے لیے علیدہ علیدہ کیوں اتری ہیں وجہ کیا ہے کئی وجہ ہیں کئی وجوہات ہیں عقل انسانی وہاں نہیں پہنچ سکتی میں دو چار باتیں آپ کے ساتھ نے عوامی طور پر رکھتا ہوتا کہ آپ سمجھ پائیں کہ قرآن وقفے سے کیوں اترا میرے دوستو ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہو کہ دیکھو حضور جہاں ہیں قرآن وہاں آیا ہے ایک وجہ اور بھی ہے وہ کیا ہے کوئی مسئلہ درپیش ہوگا اس کے لئے اللہ اسی وقت ہی قرآن کریم کی آیات اتار دیں گے پتا چلا یہ آیت کا شان نزول ہے پچھلی آیتوں کا شان نزول کیوں نہیں تھا پچھلی کتابوں کا شان ورود کیوں نہیں تھا ان آیات کا شان نزول کیوں ہے اس کی وجہ ختم نبوت ہے پچھلی کتابیں ہمیشہ کے لئے نہیں اتری تھی قرآن کریم کافتل للناس اترا ہے پچھلی کتابیں ایک وقت کے لئے ایک علاقے کے لئے ایک بستی کے لئے ایک قوم کے لئے ایک قبیلے کے لئے ایک ملک کے لئے تھی قرآن ہر قوم کے لئے ہر قبیلے کے لئے ہر فرد کے لیے قیامت تک کے لیے آیا ہے حضر پاک کے بعد نایہ نبی نہیں آئے گا حضر پاک کی خط میں نبوت ہو چکی ہے تو آیت کا شان نزول بتایا گیا تاکہ قیامت تک امت کے فقہہ اولیاء اقتیاء افیاء محدثین مفسرین اور اسی طرح علماء وقت کسی آیت سے دلیل لیں گے تو شان نزول اس کے لیے بہت ضروری ہے پچھلی آیات ہمیشہ کے لیے نہیں تھے قرآن ہمیشہ کے لیے آیا ہے وقفے وقفے سے اترا تاکہ اس کا شان نزول ہو شان ورود ہو سباب نزول ہو اسباب نزول کو دیکھا جائے امام واحد عرامت اللہ علیہ کی مستقل کتاب موجود ہے اسباب نزول مستقل لکھا ہے کیوں جب تک کسی بات کا پیش منظر تہ منظر پس منظر جسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا بات نہیں سمجھا سکتی کہ وہ کس پیرائے میں بات کر رہا ہے کس بیس پر بات کر رہا ہے کس بنیاد پر جملہ کہا جا رہا ہے اچھا ایک وجہ اور بھی ہے جو تیسری وجہ ہے وہ کیا ہے وہ وجہ اس وجہ میں صحابہ کرم کی شان کو بتایا گیا ہے کیا مطلب کوئی واقعہ ہوگا حضور علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھیں گے یا رسول اللہ اس بارے میں وضاحت فرمائیں تو اللہ قرآن کی آیات اتار دیں گے پتا چلا حضور کے صحابہ کا دلی تڑپ اتنی ہے کہ یہ بولتے زمین پہ ہے اللہ عرش فرش پر قرآن اتار دیتا ہے ایک وجہ حضور کے صحابہ بھی ہیں کہ حضور پاک کے صحابہ سوال کریں گے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ آیات اتر جائیں گے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاحَا عوام پوچھ رہی ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيذِ مُقَمَّل آیات وہ صحابہ ہو یا کوئی اور ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ یہودیوں نے پوچھا تھا مختلف قسم کے سوالات ہیں وہ صحابہ پوچھے ان کا مقام ظاہر کافر پوچھے ان کا بغض ظاہر دونوں کی بنیاد پر آیات اتریں اچھا وقفے وقفے سے قرآن اترا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے وجہ کیا ہے یہ چوتھی وجہ دینے لگاؤں اللہ رب العزت کے علم میں تھا کچھ لوگوں کے عقیدے غلط ہوں گے وہ کہیں گے نبی تو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے نبی تو ہر جگہ موجود ہے تو اللہ نے وقفے وقفے سے آیات اتاری کوئی مکی بنے کوئی مدنی بنے کوئی لیلی بنے کوئی نہاری بنے کوئی سیفی بنے کوئی شتائی بنے کوئی عرضی بنے کوئی فضائی بنے کوئی آسمانی بنے تاکہ پتہ چلے نبی ہر جگہ نہیں ہوتے اگر ہر جگہ ہوتے تو قرآن ایک طرح کا اترتا اللہ رب العزت کے علم میں تھا کیوں اللہ کا علم کیا ہے رب کی معلومات کیا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَا قَتٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ میرے اللہ کے علم میں ہے وہ خشکی کا پتہ ہو وہ تری کی بات ہو وہ پانی کے کترے ہو وہ ریت کے ذرے ہو وہ دریا کے کترے ہو یا وہ درخت کے پتے میں ہو وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو اللہ کے علم میں ہے وہ کیا ہے ان کی تعداد کیا ہے اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ اعلان کروایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَادَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهِ فرمایا پیارے پیغمبر الاسلام آپ بھی اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیں اس کائنات میں غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اللہ کے علم میں تھا کچھ مخلوق آ کر کہے گی حاضر ناظرونے کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے غلط دلیلیں دیں گے تو میں آیاتی وقفے وقفے سے اتار دوں صورتیں بھی مختلف جگہ پہ اتار دوں تاکہ پتا چلے جب حضور مکہ میں ہے صورت مدنی نہیں بنتی جب مدینہ میں ہے حجرت کے بعد کی بنیاد پہ وہ مکی نہیں بنتی جب دن میں ہے وہ لیلی نہیں بنتی جب رات میں ہے وہ نہاری نہیں بنتی اللہ نے آیات پہ اتار کے مختلف قسموں پہ اتار کے ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط کیا ہے اچھا میں ایک بات مزید کرتا ہوں قرآن کریم کی آیات مختلف جگہوں پہ اتریں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ کیا ہے سنو سنو میں عقیدہ دے رہا ہوں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نظریہ ہے کسی جگہ کسی مقام کسی معاملے سے کسی بزرگ کی برکت وابستہ ہو وہ جگہ بابرکت بن جایا کرتی ہے آج ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہاں حاجیم داد اللہ مہاجر مکی نے اپنی خان کاہ قائم کی تھی مولانا قاسم دانوتوی نے عبادت کی تھی مولانا گنگوہی نے اس جگہ کو خلوت کشی کے لیے رکھا تھا ہم اس کی زیارت کرنا ہم اس کو بقیدہ عقیدت کی نظر سے دیکھنا اپنے لیے بہت مبارک سمجھے ہیں پتا چلا جہاں کوئی بزرگ کی بزرگی کائم ہو وہ جگہ بابرکت ہوا کرتی ہیں خود اللہ پاک نے قرآن کریم سورت نمبر سترہ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مختلف جگہوں پہ برکتیں بتائی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو میعراج کا سفر اس لیے کرایا تاکہ جس جگہوں پہ حضور جائیں ادھر میں نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں حضور ان کو دیکھیں فرمایا سبحان اللہ اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصاء اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پہنمبر کو رات میں سیر کرائی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک میرے اللہ کیوں سیر کرائی فرمایا لنوریہو من آیاتنا میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا اللہ وہ نشانیاں کہا فرمایا اللہ بارکنا حولہ ایسی جگہ دکھائی جس کی ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں پتا چلا جس جگہ سے بزرگوں نہیں انبیاء کا بھی واسطہ ہو تو وہ برکت بن جاتی ہیں حضور پر مختلف جگہوں پہ آیات اتری مختلف مقامات پہ صورتیں اتری تاکہ پتا چلے ان جگہوں کو بھی اللہ نے رتبے میں بلند کر دیا ہے کیسے بلند کیا میں اس پر بھی آیت پڑھ دیتا ہوں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةَ بیتِ شجرہ والے صحابہ جنتی بن گئے اور وہ اس جگہ حدیبیہ کا نام دنیا میں قائم ہو گیا دنیا میں اس نام کا ڈنکہ گونج رہا ہے آپ کوئی اللہ آپ کو حرمین کے سفر پہ لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے آپ جائیں سعودیہ وہ ملک ہے جہاں ہر قدم پر زیارات موجود ہیں ہر قدم پر اور ہم تو زیارات کی برکت کے قائل ہیں ہمیں استعبراق بالکلوب کے بھی قائل ہیں استعبراق بالکبور کے بھی قائل ہیں لیکن ہونا شرائط کے تحت چاہیے تو میرے دوستو اس بنیاد پر قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں الگ الگ اتریں یہ اس کی سات وجہ میں نے دی ہیں اسی پر کبھی عنوان پر بات ہونا کہ قرآن کریم کی آیات کی وجوہات کیوں ہیں یہ بہت لمبا عنوان ہے میرا عنوان جو میں نے شروع کیا ہے وہ ختم نہیں ہو پائے گا اس لئے میں اس بات کو یہاں کلوز کرتا ہوں تو اللہ نے ان وجوہات پر قرآن کریم کو الیدہ اتارا ایک بات میں مزید ارز کرتا ہوں سنیں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے اللہ نے قرآن کریم اتار دیا ہے تو المنزل علی الرسول حضور پر اترا ہے اترنے میں بھی ایک دو وجہ اور ہیں وہ کیا ہے صحیح بخاری جلد اول باب قیف اکان بدع الوحی لارسول اللہ صلی اللہ وسلم حضرت عائشہ کی روایت ہے اللہ کی رسول ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا وہ مجھ سے گفتگو کرتا میں اس کی بات سن کے یاد کر لیتا وَأَحْيَانًا يَعْتِنِي مِثْلُ سَلْسَلَةِ الْجَرْسِي وَهُوَ عَشُدُّهُ عَلَيَّ فَوْيُفْسَ مُحَنِّي فرمایا کبھی کبھی میرے سامنے آواز تو آوازیں آتی فرشتہ نہ آتا وہ میرے اوپر تکلیف سخت ہوتی میرے پسینے پوک پڑتے لیکن آیات میں یاد کر لیتا میں ایک سوال کرتا ہوں فرشتہ آتا تو خوف نہ ہوتا خالی آواز آتی تو خوف ہوتا اس کی وجہ انسانی فطرت ہے فطرت انسانیت یہ ہے کہ جب بندہ سامنے ہو بندہ بات کرے تو پریشانی نہیں ہوتی اور جب کوئی سامنے نہ ہو خالی آواز آئے تو بندہ پریشان ہو جاتے دیکھو میں اس کمرے میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور اس کمرے پر مسجد میں بیٹھے ہوئے چیئر پر اس صوفے پر کوئی بندہ بیٹھ کے بات نہ کر رہا ہو اور اس پیکر سے باتیں شروع ہو جائیں تو کئی بندوں نے دور لگا لینے تو یہ فطرت ہے نا ہم اس کی بات سنتے ہو جو محسوس اور مبصر ہو سامنے نظر آ رہا ہو اور نظر نہ آ رہا ہو تو بندہ پریشان ہو جاتے ہیں میں بھائی عبدالواجد سے کہوں کیا حال ہے خیریت ہے یہ مجھے کہیں گے جی بالکل میں ٹھیک ہوں اور یہ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں اور اس کو آواز ہے کیا حال ہے خیریت ہے عذر جواب نہیں دینا تو یہ انشانی فطرت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتہ آتا ہے میں بات سنتا بیاد کر لیتا اور جب فرشتہ نہ ہوتا خالی آواز آتی تو میں یاد کر لیتا خالی آواز کیسے آتی یہ اتیری مثل سلسلت الجرس حدیث پاک کے لفظ ہے گھنٹی بجنے کی طرح آواز آتی علماء نے خصوصاً امام عینی نے بدر الدین عینی رامت اللہ علیہ نے عمدہ کے اندر اس پر ایک اشکال اٹھایا ہے اور حافظ رحمہ اللہ نے فتول باری میں بھی کہ گھنٹی کی آواز یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے الجرس مزامیر الشیعاتین گھنٹی کی آوازیں تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو حضور کے پاس وہی گھنٹی کے آواز پہ کیوں آتی تھی آپ سمجھ رہے ہیں یا میری بات سمجھ نہیں رہے بولیے یہ علمی باتیں ہیں میں آپ کو عوامی لہجے میں کر رہا ہوں میری عادت کس سے سنانے کی نہیں ہے میری عادت دلیل پہ دلیل سمجھانے کی وہ مجوہ علمداللہ سمجھتا ہے اگر توجہ ہو تو اب آپ کو تھوڑا احساس ہو رہا ہوگا کہ میں ادھر ادھر دیکھنے کیوں نہیں دیتا تھا میری گفتوں میں کوئی ادھر ادھر دیکھنے بور ہو جاتا ہے پھر اسے بات سمجھ نہیں آتی اس لیے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنانے کہا دی ہوں حضور پاک علیہ السلام پر گھنٹی کی آواز پر وہی کیوں اترتی کیا مطلب اس کا جواب سنیں نمبر ایک آپ اور ہم احکام کے بابند ہیں اللہ احکام کا کوئی پابند نہیں ہے آپ کو اور مجھے گھنٹی کی آوازیں سننا جائز نہیں ہے نا اللہ پاک کے لئے تو نہیں ہے آپ اور میں غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں بولیے نہیں کھا سکتے اور رب نے تو کھائی ہے اللہ نے تو کھائی ہے اللہ نے تو غیر اللہ قسم کھا کے بتائی ہے تو پھر تو رب قانون کا پابند نہیں ہے پہلا جواب تو یہ ہے اور دوسرا جواب بہت آسان ہے وہ کیا ہے حدیث میں گھنٹی نہیں تھی گھنٹی کی طرح تھی گھنٹی ہونا اور ہے گھنٹی کی طرح ہونا اور ہے گھنٹی کی طرح سمجھتے ہیں نا ایک ایک کیمرہ ایک ایک کیمرہ پشان پہشتوں میں کہتے ہیں نا کیمرے کی طرح تو کیمرہ اور کیمرے کی طرح کا تو فرق ہے یوں نہ سمجھے تمہیں ایک اور مثال سے سمجھاؤں ماں بھی عورت ہوتی ہے بہن بھی عورت ہوتی ہے بیوی بھی عورت ہوتی ہے تو تینوں عورتوں میں تو برابر ہیں لیکن جو ماں ہے وہ بیوی نہیں ہے جو بیوی ہے وہ بہن نہیں ہے جو بہن ہے وہ بیٹی نہیں ہے مام ہونے میں بیوی اور ماں ہے تو دونوں عورت کی طرح لیکن جیسے بیوی ہے ویسے ہماری بہن نہیں ہے جو تعلق ہمارا بیٹی سے ہے وہ تعلق ہمارا بیوی سے نہیں ہے فرق ہو گیا اللہ تو ایک ہوتے کوئی چیز ہونا ایک کسی کی طرح ہونا جب کوئی چیز ہو اس کا مسئلہ ہو رہا ہے اس کی طرح ہو اس کا مسئلہ ہو رہا ہے اس کی ایک مثال اور بھی دو زیدن کل اسد کو میں کھول کے تھوڑا سمجھاتا ہوں کوئی بندہ کہے مولانا صاحب کی گفتگو سن کے مجھے لگا کہ یہ بندہ شیر کی طرح ہے یہ بندہ کیا ہے شیر کی طرح ہے اس کا کیا معنی مولانا نے اس کو گیلی دیا یا اس کی صفت بیان کی ہے صفت بیان کی ہے شیر تو کوئی ماں بہن کی تمیز نہیں رکھتا شیر تو حرام کھاتا ہے شیر کی تو دم ہوتی ہے شیر کو تو چار پاؤں ہوتے ہیں تو مولانا نے صفت کیسے کی ہے یہ اگر شیر کی طرح ہے زیدن کل اسد تو اس کو بھی نعوذ باللہ ماں بہن کی تمیز نہیں ہے اس کی بھی چار پاؤں ہیں اس کی بھی دم ہیں یہ بھی حرام کھاتے ہیں تو آپ کہیں گے نانا تشبیح من باز الوجو ہوتی ہے من کل الوجو نہیں ہوتی کیا مطلب جب ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہا جاتا ہے تو ہر چیز میں برابری ضروری نہیں ہے کسی ایک چیز میں برابری ضروری ہے تو زیدن کل اسد یہ شیر کی طرح ہے یہ کہہ کر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں بہادر ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں دونوں حرام کھاتے ہیں دونوں کو ماں بہن کی تمیز نہیں ہے یا دونوں کے چار پاؤں دونوں کی دمیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں گھنٹی کی طرح آواز آتی گھنٹی حرام ہے گھنٹی کی طرح ہونا تو حرام نہیں ہے نہیں سمجھ اچھا ایک بات میں مزید ارز کروں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیوس و معنی میرے پسینے پھوٹ پڑ دے پسینہ کسی آتا ہے پسینہ کسی آتا ہے اس پر بھی تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو بات نکھر کے ساب لیا جائے گی کہ پسینہ کس بنیاد پہ آتا ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آلہ درجے کے انسان ہے آلہ درجے کے اتنے بڑے درجے کے کہ ہماری پوری مخلوق مل کے اس کے خاک تک نہیں پہنچ چکتی حضور کا اتنا رتبہ لیکن رسول اللہ کا جسم جنت سے بن کے آیا تھا الخصائص القبرہ میں امام سیوتی نے روایت ذکر فرمائیے حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت سیوتی فرماتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نحن معشر الانبیاء تم بت اجسادنا علی ارواح یعال الجلہ فرمایا ہماری جسم کی تربیت جنتی روح کی طرح کرتے ہیں تو جنت میں تو پسینہ نہیں ہے تو جب نبی جنت سے جسم لے کر آیا ہے جنت میں تو پسینہ نہیں ہے تو پھر حضور کو پسینہ کیوں آتا تھا سنیں جنت میں ہونا آ رہا ہے جنت سے باہر نکل کے آئے تو دنیا میں مل جانا آ رہا ہے حضور جنت سے آئے اسی لیے حضور پاک کو پسینہ نہیں آنا چاہیے لیکن دنیا میں آئے ہیں دنیا کا اثر ہے پسینہ تو آیا ہے لیکن جنت والی خوشبو اس پسینے میں موجود ہے آپ کے اور میرے پسینے میں بدبو ہے کیوں ہم دنیا میں پیدا شدہ ہیں حضور کو پسینہ آیا اثر دنیا کا ہے پسینے میں خوشبو ہے یہ وجہ جنت کا خاصہ ہے یہ شمائل میں حضرت براہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ نے شمائل المحمدیہ میں ذکر کیا ہے حضرت انس فرماتے ہیں دنیا کے خوشبووں میں اتنی خوشبو نہیں تھی جتنی حضور کے پسینے میں تھی اچھا ایک بات میں مزید بھی کروں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں قرآن اترا حضور پر قرآن اترتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرتے گئے اور آگے سناتے گئے قرآن کریم کا دوسرا جملہ تعریف کے لئے جو قاضی بیزاوی نے ذکر کیا وہ کیا تھا وَالْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ صحابہ نے اس کو کتاب میں لکھ کر جمع کر دیا کیا مطلب کیا صحابہ نے لکھ کر جمع کیا سنیں اس پر مسئلہ جب قرآن کی آیات اترتی تھی اللہ کے رسول موجود بیٹھے ہوئے صحابہ کو وہ آیات پڑھ کے سناتے اور ساتھ یہ بھی حکم فرماتے اس صورت کو اس صورت کے بعد لکھو اس صورت کو اس صورت سے پہلے لکھو اس آیت کو اس صورت کے درمیان میں لکھو یا آخر میں لکھو یا شروع میں لکھو اسے علماء کہتے ہیں ترتیب ترتیب توقیفی ہے ترتیب توقیفی کا معنی حضر پاک کی بتائی ہوئی ترتیب پر قرآن لکھا گیا ہے ورنہ جیسے قرآن اترا تھا ویسے نہیں لکھا گیا اگر اترنے والی ترتیب پر لکھا جاتا تو پہلی صورت اقرآ ہوتی صورت فاتحہ نہ ہوتی کیونکہ پہلی اقرآ بسم ربکل لبی قلق اتری ہے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس لئے ہر مسلمان کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا اسلام شروع ہی اقرآ سے ہوا ہے نہیں سمجھے اقرآ کا کیا معنی ہے پڑھو نا تو ہر بندے کو پڑھنا چاہیے کہ اسلام کی ابتدا بھی اقرآ سے ہے اچھا حضور پاک علیہ السلام یوں فرماتے تو صحابہ لکھ لیتے قرآن جمع ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا لیکن جب رسول اقرآ کی وفات کا وقت آیا اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے اہل سنت والجماعت علماء دوبند کا نظریہ ہے پیغمبر پر اللہ موت کا وعدہ پورا کرتے ہیں نبی کو ففات آتی ہے لیکن جب پیغمبر قبر میں جائے اللہ وہ زندگی عطا فرماتی ہے جو پوری امت مل کر نہیں مقابلہ کر سکتے آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے یا نہیں ہے ہاتھ کھڑے کر مجھے بتائیں نا ہاتھ انبیاء قبروں میں حضور پاک علیہ السلام کے اوپر ہم یہاں سے درود پڑھیں تو کون لے جائیں گے حضور کی قبر پہ پڑھیں تو کون سنے گا حضور خود سنے گا جزاک اللہ بات پر نہ پوری کریں حضور پاک پر جب وفات کا وقت آیا اللہ کہ رسول دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد ایک شخص نے اعلان نبوت کیا جھوٹا نبوت قاذبہ لے کر آیا اس کا نام تھا مسلمہ قذاب یہ امامہ کی جنگ اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی سنو سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں آج لوگوں میں کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ تم اتنے حساس کیوں ہو ختم نبوت کے مسئلے میں تم اتنے جو انا کیا کہتے ہیں بلکل حساس کیوں رہتے ہو میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں حضور پاک کی ختم نبوت حضور کی وہ تاج عزت ہے جس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو وہ ہاتھ سلامت نہیں جائے گا وجہ صحابہ اکرام میں سب سے نرم صحابی کا نام ابوبکر صدیق ہے ابوبکر صدیق نرم ترین آدمی ہے صحابہ میں اس سے بڑھ کے نرمی کرنے والا اور خود اللہ کا رسول فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابوبکر یہ سپوری امت میں سب سے نرم ہے اس کا دور خلافت تھا اور جب ختم نبوت کا انکار آیا حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اس کے مقابلے کے لئے جہاد پہ جانا ہوگا اور صحابہ گئے سنو توجہ رکھنا صحابہ گئے صدیق اکبر کی اس دور حکومت میں مسلمہ کذاب سے جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے بارہ سو کتنے آپ اکل مند لوگ ہیں آپ متعلیہ والے ہیں حضور پاک نے کتنے جہاد کے سفر کی ہیں ستائیس تین کم تیس ان ستائیس غزووں میں کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں بارہ سو بندے شہید ہوئے ہیں حضور پاک کے دور کا کوئی غزوہ نہیں ہے لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی صدیق نے بارہ سو بندے زبا کرا دیئے لیکن حضور کی ختم نبوت پہ پہرہ دے کے دکھایا ہے اور اچھا میں ایک بات اور کہوں یہ ناموسر حسالت کا مسئلہ یہ عام نہیں ہے یہ عام ہے لوگ کہتے ہیں نا اس پر معاف کر لینا چاہیے ایک بند نے ایک دن ہمیں کہا اور بڑی عجیب بات سنائی اس نے کہا میں اپنے کالج میں تھا تو ہمارے ٹیچر آئے اور وہ لبرل تھے آ کر کہنے لگے رسول اللہ بہت اچھے آدمی تھے حضور پاک علیہ السلام اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے حضور پاک کو کوئی غلط کہتا حضور اسے معاف کرنے والے تھے آج کل جو لوگ حضور کو غلط کہتے ہیں لوگ اسے قتل کرتے ہیں یہ کیا ترتیب ہے وہ سٹوڈنٹ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے اس ٹیچر کہا اے کتے تجھے شرم نہیں آتی اے خنزیر کی شکل اے بھالو اے بے غیرت جب یہ میں نے اسے کہا تو وہ ٹیچر لال پیلا ہو گیا کہتے ہیں میری انشیر تمہیں شرم نہیں آتی میں نے کہا تو اپنی توہین برداشت نہیں کرتا میں بے غیرت امتیوں میں نبی کی توہین برداشت کر جاؤں اس نے کہا میں نے تجھے گالی نہیں دی میں نے تجھے سمک دیا ہے میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ غیرت مند قوم بھی کوئی ہوتی ہے میں تجھے دو جملے کہوں تجھے اپنی کوئی جو ہے نا غیرت اتنی آگئی تو لال پیلا ہو گیا اور تجھے رسول اللہ کی ذات اور حضور کی عزت پر غیرت نہیں آتی کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں ان کا علاج چوتی سے کرنا پڑتا ہے وہ زبان سے ٹھیک نہیں ہوتے ایک بزرگ ہے توزیر تلوی کے مولان تفتازانی رحمت اللہ سعد الدین تفتازانی یہ میڈیکل کے جو موجد ہیں جسے کہتے ہیں فادر آف دا میڈیکل بو علی سینہ میڈیکل کے موجد ہیں بو علی سینہ رحمت اللہ ان کا نام ہے ابو علی سینہ کسرات استعمال میں بو علی سینہ کہہ دیں تو ابو علی سینہ میڈیکل میں ڈکٹری میں ماہر تھا اور امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ علم روحانیت میں ماہر تھے بادشاہ وقت بیمار ہو گیا تو بو علی سینہ نے اس کو گولیاں کیپسول جو اس زمانے کے تھے وہ دیئے لیکن بادشاہ نے ٹھیک ہونے کا نام نہ لیا وزیروں نے کہہ دیا بادشاہ سلامت کبھی اس ملہ جی کو بھی آزمال ہو سعد الدین تفتازانی کو بلواؤ اور دو دم ڈلوا دو وہ پھونک مارے گا دم ڈالے گا اللہ پاک صحت دے گا تو بندے کو جان سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی تو بادشاہ نے ان کے پاس سواری بھیجی اور ان کو بڑی عزت احترام سے لایا گیا تو ابو علی سینہ کو دل میں جیلسی ہونے لگی حسد کہ یار کیا بات ہے میں دوائیاں دے رہا ہوں اور میں اس کا علاج شلاج کر رہا ہوں سب کچھ دوائیاں دیتا ہوں تو یہ اس کو بلوار ہے مولوی تو کوئی دوائی بھی نہیں دے گا وہ تو ایک پھونک مارے گا اور پیسے لے کے چلا جائے گا ہم دوائیاں لگاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا یہ اس کو دل میں آیا تو اتنے میں سعد الدین تفتازانی آئے اور بادشاہ بیٹھے ہوا تھا تو بادشاہ کے اوپر الحمد شریف پڑھ کے پھونک دی پڑھ کے پھونکا اور جب جانے لگے تو انہیں نظرانیں دیئے اور جاتے وقت بو علی سینہ نے ان سے سوال کیا اس سے رہا نہ گیا سنو سنو یہ لبرل کو جواب دینے کی بڑی زبردست ترقیب ہے اس نے سوال کر کے کہا مولی صاحب آپ نے کیسی دوائی دی ہے آپ نے تو اس پر کچھ لگایا بھی نہیں ہے خالی پھونک ماری ہے اس کو اثر کیسے ہوگا آپ کچھ اس کے اوپر لگاتے کوئی دوائی ہوتی اس کا لیپ لگاتے کوئی نظر آتا کوئی چیز آپ نے لگائیے یہ تو نظر بھی نہیں آتا تو یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا سنو امامِ اساد الدین تفتازانی رحمت اللہ نے کہا اے بو علی سینہ اپنی بک بک بند کر زبان بند کر بکواس نے کیا کر چھپ کر کے بھئے شٹ اپ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے تو وہ زیادہ لال پیلا ہو گیا غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اس نے بادشاہ کو شکایت کر کے کہا بادشاہ سلامت اس نے میری انسلٹ کی ہے اس نے میری بیستی کی ہے اس سے جواب طلب کریں یہ جواب نہیں آتا تو نہ دیتا نہ لیکن میری بیستی تو نہ کرتا مجھے گالیاں تو نہ دیتا غصے سے لال پیلا اور بالکل زبجان کام پر رہی تھی تو بادشاہ سلامت نے حضرت علامہ تفتازانی احمد اللہ علیہ سے فرمایا اکین لگا کہ مولانا آپ جواب دے دیتے آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے اسے کہا بکواس بند کر شٹ اپ اپنا موں بند کر بک بک نہ کر آپ نے یہ کہا ہے یہ اچھا نہیں کیا تو علامہ تفتازانی نے بڑے آرام سے جواب دیا فرما اللہ کہ بادشاہ صاحب کیسی بات کر رہے ہو میں نے تو اس کو جواب دیا ہے تو بادشاہ نے کہا کیسے جواب دیا ہے تو انہیں کہا اس کا سوال تھا کہ تُو نے پڑھ کے پھونک ماری ہے کچھ لگایا نہیں ہے اثر کیسے ہوگا تو میں نے بھی دو لفظ بول کے اس کی طرف پھیکے ہیں اسے کچھ مارا نہیں ہے میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے اسے گرم کر گئی وہ لفظ میرے دو بولوں میں اتنی پاور ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں تو اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے وہ پڑھ کے پھونک مارے یہ پنکہ بھی بند کرو یہ نائنصافی ہے لوگ کہیں گے ہمارے پنکے بند اور مولی صاحب نے اپنا چلوایا ہوا ہے میں برابری کا قائل ہوں ٹھیک ہے نا تبدیلی آگئی ہے ویسے برابری ہونی چاہیے اللہ فاقہ ایسی تبدیلی سے ہماری جان ٹھڑائے جس میں دین ہی محفوظ دا ہوں میں تو یقین ملو کھلی کھلی بات کیا کرتا ہوں کہ سب کچھ تبدیل کر دو لیکن دین تبدیل نہیں ہوگا کیوں قرآن کریم کہتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جو بدلتے نہیں ہیں اس میں تبدیلی آئی نہیں سلتا لا تبدیل لخلق اللہ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبدیل طریقہِ خدا تبدیل نہیں ہوا کرتا وہ کہتے ہیں نا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا قرآن کریم پر بات کر رہا تھا تو یہ اتنا اثر اللہ رب العزت نے اس پر رکھا ہے میں نے بات کیوں چلائی تھی اس لئے کہ کچھ لوگ ایسا اتراز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے سوال کا اس کے پاس جواب نہیں ہوگا ایک بندہ نے مجھ سے سوال کیا کہتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ بڑا طاقتوار ہے میں نے کہا جی بڑی بات ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا قُلْ لِسَنْ قَدِيرُ تو مجھے کہنے لگا اللہ پاک اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اللہ خود نہ اٹھا سکے میں نے اسے کہا تیری شادی ہوئی ہے کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا تُو اپنی بیوی سے ایسا بیٹا پیدا کر سکتا ہے جو حلالی بھی نہ ہو اور حرامی بھی نہ ہو کہتے ہیں مولانا یہ تو دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں حلالی ہونا یہ اس بات ہے حرامی ہونا یہ نفی ہے تو دو چیزیں پازٹے ہو اور نیگٹے ہو یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا اتنا بڑا پتھر بنانا یہ پازٹے ہوئے نہ اٹھا سکنا یہ نیگٹے ہوئے یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اپنے دماغ کو اپنے پاس رکھو یہ نہ سمجھو کہ علماء کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے اسے کہتے ہیں اجتماع زدین اجتماع نقیزین محالست یہ تو ہو نہیں سکتا یہ شروع میں میں کہتا تو وہ کہتا ہو سکتا ہے تو میں نے اس کے بیٹے کے حلالی ارامی ہونے کی بات کر رہے تو اس کو خوب سمجھا گیا تو کوئی دین تحت راز کر رہے تو پھر کوئی نرمی شرمی نہیں ہے ہاں ہماری ذات پر دس دفعہ بول جائے تو ہم اسے تسبیح دیں گے ہم کہیں گے 99 دفعہ بھی کہلو پوری تسبیح کرلو لیکن دین کی بات پر بندے نے غیرت سے جواب دینا ہے تو توجہ میں ایک طالب علم کی بات کر رہا تھا اس قالد کی سٹوڈنٹ کی اس نے بہت اچھی طرح سبجھایا تو پوری کلاس میں ٹیچر کے دانتوں کو پسینہ آ گیا ساری کلاس کہنے لگی سر جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس پر عمل نہیں کرتے پتہ چلا جب آپ اپنی غیرت میں اتنا آگئے کہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو ہم غیرت مند امتی ہیں ہم نے قیامت میں سفارش مرز قادیانی سے نہیں لینی حضر پاک سے لینی ہیں ہم بھی حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہاں قانونی طریقہ ہے اس کو پھٹے لگواؤ حکومت کو کہہ کر خود قانون ہاتھ میں نہ لو لیکن توہین برداشت نہیں ہوتی توہین کسی مذہب میں نہیں ہے تو والمکتوب فی المصاحف صحابہ اکرام سے حضر پاک نے حکم دے کر قرآن کریم لکھوایا تو صدیق اکبر نے صحابہ کا مجمع بٹھایا اور انہیں کہا کہ آئندہ نصبہ تک قرآن کیسے جائے گا اگر یوں شہید ہوتے رہے حافظ اس میں سات سو قرآن کے حافظ تھے تو ہم کیا کریں انہیں کہا قرآن کو اکٹھا جمع کرو کیوں کچھ قرآن پتوں پہ لکھا ہوا کچھ پتھروں پہ لکھا ہوا کچھ چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کا مشرہ ہوا اور قرآن کو اکٹھا کیا گیا اور مکمل صحابہ کا مشرہ سے حضرت ابو بکر قرآن کریم کے تین نام قرآن میں موجود ہیں نمبر ایک کلام اللہ یسمعون کلام اللہ تو کلام اللہ قرآن ہے نمبر دو ان علینا جمعہو قرآنہ بل ہوا قرآن مجید دوسرا نام قرآن ہے تیسرا نام اللہ کی کتاب کتاب نام ہے تو یہ تین نام ہیں ان تین کے معنوں پہ غور کرو تو والمنقولون اقلم متواترم بلا شبہ سمجھائے گا وہ کیا ہے کلام کہتے ہیں سپیکنگ بولنا بول چال بولنا قرآن کہتے ہیں پڑھنا ریڈنگ پڑھنا اور کتاب کہتے ہیں رائٹنگ لکھنا کلام بولنا قرآن پڑھنا کتاب لکھنا تو یہ تین نام ہوئے یہ کلام کب ہے جب اللہ پاک نے اس قرآن کو پڑھا اللہ نے اس کی تلاوت کی ہے مصنع دیامت میں روایت ہے اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی ہے تو یہ کلام بنا اور جب حضور پر اترا حضور نے پڑھا پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں تو حضور کے پڑھنے پر وہ کلام قرآن بنا اور جب حضور پاک پر اترا ہوا اللہ کا پڑھا ہوا صحابہ نے لکھا لکھنے کو کتاب کہتے ہیں تو یہ کتاب اللہ بنا اللہ کے بولنے پہ کلام حضور کے پڑھنے پہ قرآن صحابہ کے لکھنے پہ کتاب بنا جب باری آئی کہ قرآن کی عظمت بتائیں کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا ذالک الکلام اولا ریب فی رب کے پڑھنے میں شک نہیں یوں آیت نہیں اتری ذالک الکرآن اولا ریب فی حضور کے پڑھنے میں شک نہیں یوں آیت نہیں اتری بلکہ آیت یوں اتری ذالک الکتاب اولا ریب فی صحابہ کے لکھنے میں شک نہیں جس کو صحابہ نے لکھا یہ وہی تھا جسے حضور نے پڑھا حضور نے جس کو پڑھا یہ وہی تھا جسے اللہ نے بولا اللہ کا بولا ہوا حضور کا پڑھا ہوا صحابہ کا لکھا ہوا وہ قرآن ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے پتا چلا وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلَمْ مُتَوَاطِرَمْ بِلَا شُبْحَا حضور کے دور سے لے کر آج تک جو ہمیں قرآن پہنچا ہے صحابہ کی دیانت صحابہ کی ستاقت صحابہ کے ستاقت کی وجہ سے قرآن میں کوئی چھک نہیں ہے اس میں صحابہ کرام کی محنتیں داخل ہیں صحابہ کرام کے کام کی تقگدو شامل ہے صحابہ کرام کے کام کی محنت کا سمرہ شامل ہے ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرشید خان گرزلہ مظفر گر والے وہ فرما رہے تھے ہماری سال کی جماعت میں تشکیل ہوئی جماعت میں بھی جانا چاہیے ٹھیک ہے نا سب لگی جماعت کی قدر کیا کرو یہ خاموش انقلاب ان نے برپا کیا ہے کئی کئی اہلِ باطل اس سے روتے ہیں نہ ان کا چندہ ہے نہ ان کا ڈنڈا ہے نہ ان کا جھنڈا ہے لیکن دین کی خدمت سائلنٹ موڈ میں کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جب میری سال کی تشکیل ہوئی اور میں گیا قطر میں تو قطر کے جو پرنچز تھے سارے پرنچز وہ جو شہزادگان تھے ان کو ہم نے دعوت دی اور ان کو ہم نے بتایا کہ تمہارا وہ ہم عجم ہیں دین تم سے ہم تک آیا تھا آج ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں تو آپ کو اس پر محنت کرنی چاہیے کہتے ہیں ایک شہزادہ ہماری بات پر متاثر ہوا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے تو اس نے سب کو جمع کیا اور دنیا کا میپ منگوایا میپ آف دو ورلڈ جیسے لکشہ کہتے ہیں اور اس نے کہا کسی دنیا کے آخری کونے کو ڈھونڈو جہاں تک عام بندہ نہ جا سکے ہم وہاں تک جاتے ہیں تو ان نے وہ کتب شمالی کا فجی آئر لینڈ جہاں کتب شمالی کا جہاں سورج غرب ہو جاتا ہے جا کر تو فجی مر اپنی تشکیل کے لیے لڑکوں کو لے کر چل پڑا اس نے واپسی پہ جو کارگزاری سنائی تو ہمارے استاجی نے ریونڈ کی ممبر پہ سنائی تھی وہ میں بتا رہا ہوں وہ کہنے لگے کہ یہ جب شہزادے وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں دعوت دی الحمدللہ دین پہلے پہنچ چکا تھا اور ایسے قبیلے میں ان کی تشکیل ہوئی اس قبیلے کے بڑے نے بتایا کہ ہم آدم خور لوگ تھے اسلام سے پہلے بندے کو کھا جاتے تھے اور پھر اپنی میوزیم ملے گیا اجائب گھر میں اور اس میں اس نے ایک بندے کی قبر دکھائی اور کہا نوے آدمی کو زبا کر کے کھا گیا تھا یہ ہمارے اباؤ اجداد میں سے ایک بندہ ہے نوے آدمی کو زبا کر کے کھا گیا تھے نوے بکرے میں نہیں کہہ رہا نوے مرگیاں نہیں کہہ رہا نوے بندوں کو ضبا کر کے کہا گیا ہم آدم خور لوگ تھے اور انہیں کہا پھر ہدایت کیسے ملی سنو جو میں ہدایت بتا رہا ہوں اس نے میوزیم میں پڑے ہوئے ایک جانور کی ہڈیاں دکھائیں تو کہتے ہیں میں نے ان ہڈیوں کو دیکھ کے اندازہ لگا ہے یہ کسی بڑے جانور کی ہیں اس نے کہا جی یہ بونز آف کیمل یہ اونٹ کی ہڈیاں ہیں یہ اونٹ وہ اونٹ ہے جس پر ہمارے پاس ایک عربی بندہ دین کی دعوت لے کر آیا تھا اور اس نے ایک مصف دکھایا جو حضرت عثمان کے دور کا قرآن کا نشر کیا ہوا مصف تھا وہ جو لکھا ہوا تھا وہ اس نے دکھایا کہ یہ عربی یہ مصف لے کر آیا تھا وہ کہتے ہیں غالباً غالباً صحابہ کے دور کے بعد تابعین یا طبع تابعین کا کوئی فرد تھا جو ان تک دین لے کر پہنچا تھا اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ والمنقول انہو نقلم متواترم بلا شبہ کیسے ہیں اس قرآن پر ان کی محنتیں لگی ہیں ان کی جو انہت تک گدو لگی ہیں آج ہمیں کلمہ ماں کی گود میں ملا ہے آج ہمیں قرآن ماں کی گود میں ملا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ہمیں اس کے پتا آتا نہیں ہے اس حافظ قرآن کو جو ویلیو کل قیامت میں ملے گی دنیا کے بڑے بڑے روعصا بڑے بڑے جبابرا اور حکمران ان کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے یہ ایک حافظ قرآن کو ویلیو ملے گی آپ نے حدیث سنی ہوگی حضرت معاذ جونی رضی اللہ عنہ کی واسطے سے روایت موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے فرمائے سورج سے زیادہ روشن وہ تاج ہوگا جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر رکھا جائے گا ماں باپ کی ویلیو یہ ہوگی تو حافظ کی ویلیو کتنی ہوگی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورج سے زیادہ روشن کا مطلب کیا ہے حضور پاک کی بات کا مطلب حضور سمجھتے ہیں اللہ سمجھتا ہے عام بندی کی رسائی کی بات نہیں ہے اگر ٹھیک ہے تو اللہ کے طرف سے غلط ہے تو میں استغفار کرتا ہوں جو میرے اوپر کھلا میں ایک بات سمجھا رہا ہوں زوہو احسن من زوہ الشمس کا معنی اعلان ہے اعلان کا کیا معنی جب سورج آتا ہے تو کمرے میں سویا ہوئے آدمی بھی روشنی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ دن چڑھ گیا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ آج سورج تلو ہو گیا ہے آفتاب کی آمد یہ آفتاب کے آمد کی دلیل ہوتی ہے تو کمرے میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑکی سے بھی دیکھ لیتا ہے سورج چڑھ گیا ہے دن آ گیا ہے تو حافظ ایک قرآن کے والدین کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا سورج سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہوگی مراد یہ ہے کہ اس وقت میدانِ محشر کے جس کونے میں جو بندہ بیٹھا ہوگا اس تک یہ اعلان پہنچ جائے گا کہ انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا اس کا بدلہ اسے مل رہا ہے یہ اعلان مل رہا ہے احسن من ذو الشمس تو میرے دوستو قرآن کریم کو دل سے لگاؤ جو نوجوان بیٹھے ہیں اکثر نوجوان ہیں میں بوڑوں سے بھی کہوں گا حفظ کی کوشش آپ بھی شروع کر لیں اگر کوئی حافظ نہیں ہے نا وہ بوڑا حافظ بن جائے گا میں آپ کو مثال دوں سوابی آپ سے دور نہیں ہے آپ کبھی جا کر پتہ کر لیں وہاں کے بزرگ نے ہمیں واقعہ سنے ہمارے استاجی کو کہنے لگا کہ میری بیوی نے اور میں نے ایک بات کی تھی وہ آپ کو بتاؤں انہیں کہا جی ہاں اس کے بارہ بچے ہیں بارہ بچے اور اس کی بیوی بارہ بچوں کی ماں ہیں نانی اور دادی بن چکی ہے یہ اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہا تھا استاجی کو کہ میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا وجہ عموماً بیوی تیار نہیں ہوتی دوسری شادی پہ اور خاندوں کو دوسری شادی کا کہہ 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 اپنی بیویوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سارا دن تانے دیتے رہتے ہیں میں دوسری کر لوں گا ہوتی شوتی ہوتی 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 نہیں ہے خام خاصے کہتے رہتے ہیں اور جس نے کرنی ہوتی ہے وہ کر کے دکھاتا ہے میری دو شادی ہیں میرے دس بچے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کیا معاملہ ہوتا ہے عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے ہمیں اس کے چہرہ بتا دیتے ہیں کتنے جگر والا مرد ہیں تو یہ تانہ نہیں دینا چاہیے کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ ورنہ یہ خام خاصے اپنے گھر کو برباد نہ کرو ورنہ میں ہر اپنی کو کہتا ہوں کہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے دو شادیاں بعض لوگ دوسری بیوی لاتے ہیں نا پہلی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں پہلی گھر چلی جاتی ہے تو مجھے بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ دکھوں کا وقت گزارا آج تم نے اس کو گھر میں بیچ دیا کون سے شاف کیا تم نے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کیوں تو یہ بندہ کہتا ہے میں نے کہا کہ دیکھو آپ کے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں نواسے نواسیاں بھی ہیں پوتے پوتیاں بھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دوسری بیوی میں وہ لاؤں جو قرآن کی حافظہ ہو تاکہ ہماری اولاد کو قرآن پڑھائے کہتا ہے میری بیوی نے کہا آپ کا ارادہ نیک ہے کچھ عرصہ سبر کر لو ایک سال میں بھی ڈھونڈتی ہوں تمہارے لئے بیوی تم بھی ڈھونڈو جس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے سائل سبر کر لیں گے کہتے ہیں پورے ایک سال بعد مجھے بیوی نے بلایا سنو میرے دوستو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں سنو کہتے ہیں مجھے بیوی نے بلایا اور آقا آؤ اور قرآن کریم سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ میرے سرتاج میرے خاون اگر آپ اسی لئے دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی یہ بیوی حافظہ نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے میں نے ایک سال میں محنت کی یہ پوچھو قرآن میں نے الحمدللہ حفظ کر لیا بارہ بچوں کی ماں ہے بارہ سال کی بچی نہیں کہہ رہا وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں آج ہم نہیں پڑھ سکتے آج ہمارے بزرگ نہیں پڑھ سکتے روزانہ ایک آیت شروع کر دیں اگر بندہ دنیا میں حافظ کے بغیر مر گیا اللہ پاک قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی لگا کر کال قیامت میں ہمیں حافظ کے صف میں ٹھہرا دیں گے تو کوشش تو کر لے بندہ خود کوشش کریں نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو تو دے لیں اپنی اولاد کو تو پڑھائے لیں آج کل لوگ کالیج یونیورسٹی پڑھاتے ہیں میں کہتا ہوں پڑھاؤ منع نہیں ہے میں بھی پڑھاؤ میں نے تو ٹاپ کیا ہے اپنے پڑھائی میں ریگولر پڑھ کے منع نہیں ہے ہاں ہاں کالیج یونیورسٹی میں جا کر انگریزی تحذیب نہ اپنا ہو یہودی تحذیب نہ اپنا ہو عیسائی ثقافت نہ اپنا ہو کالیج یونیورسٹی میں جا کر ایسے لباس پہن کے بھی تو انگلیش پڑھی جا سکتی ہے سر پہ پگڑی اور ٹوپی رکھ کے بھی تو انگلیش پڑھی جا سکتی ہے ٹکھنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی تو انگلیش اور فیزکس اور کمیسٹری اور ڈبل میت سٹیٹ پڑھی جا سکتی ہے اس پہ کونسا پرابلم ہے پڑھی جا سکتی ہے ہاں انگریزی تحذیب نہ اپنا ہو انگریز کی طرح تم نک ٹائی جسے نک کپائی کہتے ہیں یہ لگا کر نہ بیٹھ جاؤ یہ انگریزی تحذیب نہ ہو یہ ٹائی جو ہوتی ہے نا یہ till death اس کی ابریویشن کا بھی پڑھ کے دیکھیں till death to the hanging معنی ہے موت تک لٹکاؤ یہ ٹائی کا معنی ہے وہ کہتے ہیں عیسال اسلام کو موت تک لٹکایا گیا ہے اور ہمارے سٹوڈنٹ پین کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک زبان اس طرح نکلی ہوئی اور سب کے سامنے لٹک رہی جائے اور پتہ نہیں ہے یہ ٹائی کا مطلب کیا ہے نہ کوئی اتہ نہ کوئی پتہ اور بندہ انگریز کی تحذیب میں بیٹھے ہوئے اس دن ایک بندہ مجھے کیا لگا مولانا پھینٹ شرٹ میں نماز تو ہو جاتی ہے نا میں نے دل میں بڑا عجیب محسوس کیا میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا ہاں تیری ہو جاتی ہے تیری پچھلی سب والے کی نہیں ہوتی عجیب جواب عجیب سوال ہے مجھ سے میں نے کہا کونسی باتیں ہم سے پوچھ رہے ہو اللہ کے بندے کوئی بندہ ہیا کر کے بات کرتے کوئی سوال کرے تو کوئی ترتیب سے بیٹھ کے کرے ہاں مخاصر دینداری بنا کر بندہ بیٹھ گئے تو انگریزی تعذیب پر نائنت بیجو آپ پڑھو انگلیش انگلیش پڑھنے پر منہ آپ کو کون کرتا ہے آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں آپ کو تعلیم حاصل پر کرنے پر کون منہ کرتا ہے ہاں ان کی زبان سیکھیں اور دنیا میں جا کر بندہ دین کی دعوت دیں کونسا انکار ہے دین پر بیٹھ کر گفتگو کرے بندے کو ہر قسم کی زبانیں آنے چاہیے لیکن ان کی تعذیب تو نہ اپنا ہو ٹوینکل ٹوینکل لٹر سٹار پڑھنے کے معنی یہ تو نہیں ہے میں کوئی صدر بشکا بھائی بن گیا وہی انگلیش پڑھنے کا یمانی چھوڑی ہے کہ بندہ یوں بن جائے نہ نہ والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے بندہ دنیا سے چلا جائے اور پیچھے عصال سواب کرنے والا بھی کوئی نہ ہو آپ ایم میں نہیں ایم فل نہیں پی ایچ ڈی فلسفی آف ڈا ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی بھی کر لینا تو پی ایچ ڈی کی کتابیں پڑھ کے آپ اپنے باپ کو عصال سواب نہیں کر سکتے اور یہ آپ کو پہلا قیدہ پڑھوا کرنا یہ آپ کو صورت فاتح مولوی صاحب پڑھوا کے عصال سواب کر سکتا ہے قرآن کی اتنی ویلیو ہے یہ اس دنیا سے چل کے علم برزخ میں پہنچ جاتی ہے اور ان کی ویلیو کا حال یہ ہے کہ میں شرطی علوم کو جتنا پڑھ کے آگے دو کوئی اس حال سواب نہیں ہوتا تو یہ میں نے تین باتیں چلائی تھی کہ قرآن تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک المنزل وللرسول حضور پہ اترا نمبر دو والمکتوب فی المصاحف صحابہ نے جمع کیا نمبر تین والمنقول انہو نقلم متواتر اب بلا شبہ حضور کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے قرآن یہ ہے اور جن کے ذریعے سے آیا وہ اصحاب قرآن ہے اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن کے خدام اور اصحاب قرآن کے صف میں کھڑا ہو کہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں آخر میں ایک علام کروں گا آپ کو مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کو بیٹھا ہے آپ لوگ کوشش کیا کریں اہل حق کے پیجز کو لائک کیا کریں اہل حق کی ویڈیوز کو اپنے انٹرنیٹ آئیڈیز سے شیئر کیا کریں اہل باطل کی ویڈیو شیئر نہ کریں کچھ عرصہ پہلے وہ ایک قذاب آیا احمد عیسی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بون جرمنی میں بیٹھ کے ہمارے دوست اس کو شیئر کرتے تھے آگے لکھتے تھے لانت کر کے آگے شیئر کرتے جاؤ اور میں نے کہا بھی لانت کرنی ہے تو ڈیلیڈ کر دے آگے شیئر کرنے پہ لانت کونسی ہے اتنا تو اس بندے نے اپنے کفر کو نہیں پھیلایا جتنا ہم انجانے میں پھیلا رہے ہیں تو اپنی آئیڈیوز سے آل حق کو شیئر کرو آل حق کے پیجز کو لائک کرو یوٹیوب دیکھو ٹون ڈاٹ پی کے دیکھو گوگل دیکھو فیس بک دیکھو سوشل میڈیا کا جو اے نہ کیا کہتے ہیں محاصر بھالنا چاہیے لیکن آل حق پر آپ کا پیسہ آپ کا پیکج آپ کا وقت آپ کا موبائل آل حق کے لیے خرچ ہونا چاہیے نہیں تو بند کر کے گھر میں رکھ دو آپ کا پاسورڈ آپ کو پتا ہے آپ نے گانا شیئر کر لیا رات کو موت آگئی دوسرے دن اس کو کوئی ڈیلیڈ نہیں کر پائے گا قبر میں آپ کو مسلسل کنٹینیوس لی عذاب ملتا رہے گا آپ کا پاسورڈ آپ کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے یہ ذرا سوچ کے بندہ یہ جو ہم انگوٹے لگاتے ہیں نا فنگر پرنس کے ذریعے کھولتے ہیں قرآن کہتے ہیں لوگوں ہم فنگر پرنس واپس کرنے پر اللہ کہتے ہیں ہم قادر ہیں بنانا یہ بنانا ہنگلس یہ بنان جو پورے کو کہتے ہیں پورے کو اس پورے میں فنگر پرنس ہے یہ لگا کر جو گناہ کرتے ہو یو نیکی کرتے ہو تو آپ کہتے ہیں میں اسے بھی واپس کرنے پر قادر ہوں قیامت میں یہ سب کوئی لوٹایا جائے گا سارے عمال دیکھے جائیں گے جو ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے خدا کے لئے آل حق کی چیزوں کو شیئر کرو آپ یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل اگر دیکھو آپ لکھو مفتی عبدالواحد قریش یوٹیوب پہ آپ کو ہمارا چینل ملے گا آپ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں آپ کو الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے لیکچرز ملیں گے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اسے لائک کریں فالو کریں سی فسٹ کریں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ملیں گے تو آل حق کی چیزوں کو شیئر کریں گے آل حق کی چیزوں کو شیئر کریں اور آل باطل کے پریز کریں یہ فقی مسئلہ ہے فقی مسئلہ آپ نے قریب کے مفتیان اکرام سے پوچھ لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لآلہ